ہلو فرینڈ میں انجم صدی کی آج آپ کے لئے لے کر کہیں ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا زواب ڈال پٹھی ڈال پٹھی کہا جاتا ہے اسے ڈال دھوکلا بھی کہتے ہیں اسے تو یہ جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی جلدی سے دیکھیں کہ میں نے یہ اپنے طریقے سے کیسے بنایا ہے اور اس میں میں نے کیا کیا استعمال کیے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس سے بنایا ہے تو چلیے میں شروع کرتی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے گیوں کا آٹا آپ اسے گیوں کے آٹے میں ہی بنایا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی بہت ہی پوسٹیک ہوتی ہے بہت ہی بچوں کے لئے تو بہت ہی اچھے ہیں میں یہاں پہ دو کپ آٹا لے رہی ہوں اس میں میں ڈالوں گی نمک اور اسے ہم نارمل پانی سے اچھی طرح سے گون لیں گے جس طرح سے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم گون کر کے اسے سائٹ کر کے رکھیں گے اس میں میں جو ڈال استعمال کروں گی وہ ڈال ہے ارہر کا ڈال ارہر کے ڈال سے میں اسے بناؤں گی یہ بہت ہی سونڈھا ہوتا ہے بہت ہی ٹی حتی ہوتا ہے پیٹ کے لئے یہ بہت ہی اچھا ڈال ہوتا ہے ہلڈی ہے تو اور اسے لسپن دینے کے لئے ارہر کے دال میں تھوڑا گاراپن کم ہوتا ہے اس میں ہم مسور کا دال بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پہ مون کا دال کا استعمال کیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پہ میں نے کوکر چڑھائی ہے کوکر میں ہم دونوں دال کو ڈال دیں گے ڈال کر کے اسے ہلکا سا گولڈن کر کے اس کے جو کچھا پن ہوتا ہے اس میں دال میں اسے ہم بھون کر کے سوندھا لگیں گے تو اسے ہم بہت تیج آج میں نہ بھون دیں اسے دھری دھری ہم بھونیں گے اور ہلکا سا لال کریں گے اسے بس اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے اسے نکالیں گے ہم یہ دیکھیں دال ہمارا بھون گیا ہے چلی آپ اسے برتن میں نکال لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ہم دھو لیں گے اسے دھو کر کے ہم پھر سے اُبالنے کے لیے کوکر میں ڈالیں گے کوکر میں تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں ہم کیونکہ پانی ڈالیں گے تب ہی یہ دال میں ہم پیٹھی کو بھی پکایا نا ہے ہمیں اس میں اس لئے ہم دال میں کانٹیٹی پانی کا زیادہ ڈالیں گے اور ساتھی میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچھ ہلدی اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے اور اس میں ڈالیں گے ہم لسن کی کچھ کلیا ساتھی میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تین سوکھی لال مرچ سب کو ہم اچھی طرح سے ملا کر کے پریشر کوک کریں گے دو سیٹی آنے دیں گے اسے دو سیٹی آنے تک ہم لوگ وہاں روٹی کو بیل لیتے ہیں بیل کر کے اس کا ہم فلاور بنائیں گے یہ آٹک یہ بڑے بڑی لوئیاں کٹ لیں ہم جتنی بڑی روٹی آپ بنا سکتے ہیں جلدی جلدی بنے گا اس سے چھوٹی چھوٹی بنائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو میں یہاں پہ بڑی سی لوئی کٹی ہوں اور اسے اچھی طرح سے آٹا لگا کر کے اسے لمبا ہم بیل لیں گے بہت زیادہ موٹا نہیں بیلنا ہے ایسے ہم پتلا ہی بیلیں گے یہ دیکھیں اتنا تھیکنے سونا چاہیے اس کا بہت زیادہ موٹا کریں گے تو یہ کچھا کچھا سا لگے گا ہمیں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی کٹوری لے رہی ہوں کٹوری سے ہم اس طرح سے کٹ کریں گے کٹ کر کے ہم چھوٹا چھوٹا سا فلاور بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے اونگلی پہ رکھ کر کے ہم چاروں اونگلی سے ہم اسے بیچ میں دبا دیں گے دبا کر کے اسی طرح سے ہم سارے لوئی کو سارے آٹے کو فلاور بنا بنا کر کے ہم سائیڈ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں سارے فلاور میں نے بنا لیا ہے یہاں پہ یہ میں دو کپ آٹے سے اتنا سارا فلاور بنائی ہوں آپ جتنا ایک آنٹیٹی میں بنا سکتے ہیں آپ اس حساب سے بنا لے چلیے دال کو چیک کر لیتے ہیں دال بھی ہمارا ہوئی گیا ہے دال کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں دال ہمارے اتنا ہی گلنا چاہیے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ہمیں اور اسے دال گھوٹنی جو ہوتا ہے جسے ہم گھوٹتے ہیں دال کو اسے اچھی طرح سے ہم گھوٹ لیں گے دال کو اور ایک ایک کر کے جو بھی فلاور ہے سب فلاور کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا فلاور اور یہ فلاور کو آٹے کے جو فلاور بنائے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پھول ہے یہ اس پھول کو ہم ڈال میں سب ڈال دیں گے ساتھی میں میں یہاں پہ ایک کٹوری میں پانی اور آٹا آٹا کو ہم اچھی طرح سے گھول لے رہے ہیں گھول کر کے دال میں ہم اسے ڈال دیں گے تاکہ ہمارا گاڑا ہو جائے اور یہ کھانے میں بہت اچھا تھک لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اسے ہم ملا لیتے ہیں ہم ملا کر کے ہم اسے سم آنچ میں ہلکا سا ایک شیٹی لگائیں گے تاکہ جو یہ ہمارا دال فلاور ہے فول ہے وہ کچھا نہ رہے اور پک جائے اچھا سا سٹیم ہو جائے یہ دیکھیں سٹیم ہو گیا ہے چلیے اسے چلا کے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا دیکھیں پھول کر کے بڑا بڑا ہو گیا ہے یہ بہت اچھا سٹیم ہوا ہے اب ہم اس میں چھوکا لگائیں گے چھوکے کے لئے میں نے بڑا سا ڈببو کا استعمال کیے ہیں یہاں پہ یہ اس میں میں تیل ڈالی ہوں اور لسن کا میں یہاں پہ چھوکا لگا رہی ہوں لسن کی چھوکے سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سوندھا پن آتا ہے آپ جیرے سے بھی چھوکا لگا سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کسیچ کا چھوکا پسند کرتے ہیں بہت میں یہاں پہ لسن کا استعمال کیا ہوں یہ دیکھیں چھوکا ہمارا لال ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کاسمیری لال مرچ تاکہ یہ جو کلر اس کا ہے وہ کھل کر کے آئے بہت ہی اچھا لگتا دیکھنے میں اب ہم اس میں چھوکا لگا لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اب بہت ہی لزیز بنتی ہے آپ میرے طریقے سے جرور ایک بار اسے بنا کے ٹرائے کریں واقعے میں یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی ہیلی آپ ناستے میں یا رات کے کھانے میں جب بھی آپ کو من کریں آپ بچوں کو بنا کے دیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لزیز بنتی ہے اور بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں فوڈ بنا رہی ہوں جو بھی کھانا بنا رہی ہوں وہ کیسا بن رہا ہے اگر آپ بنا کر کے دیکھ رہے ہیں تو میں فیض سے حاجر ہو جاؤں گی نئی ریسیپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی